انزل علامہ مفقر اسلام عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد شرف عاصف جلالی صاحب زیدہ شرفہو چیرمین تحریک لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قائد کی حسنی کسی تعرف کی محتاج نہیں ماضی بھی عظیم اور ستھرا اور حال بھی پاکیزہ اور معتر نہ ڈر اور بے باق کی عادت کھلی کتاب میرے قائد کی زندگی اگرچہ علمیاں ہے کہ آج جس وقت ہمارے کچھ اپنوں کے سامنے ہی میرے قائد کا نام لیا گیا تو انہوں نے آگے سے برجستہ یہ بولا کہ کون اشرف عاصف جلالی تو میں عرص کر رہا ہوں وہ اشرف عاصف جلالی کے جس نے سات ماہ کی قلیل مدت میں قرآن مجید قرآن رشید کو مکمل اپنے سینے میں اتارا اور فقط سینے میں نہیں اتارا بلکہ اتار کر اسی سال مسلے پہ کھڑے ہو کر مکمل قرآن مجید نماز تراوی میں سنا بھی دیا اور صرف اسی سال ہی نہیں بلکہ تب سے لے کر اب تک پینتیس مرتبہ میرے قائد نے اسی قرآن کو مسلے پہ کھڑے ہو کر سنانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں جی ہاں وہی اشرف عاصف جلالی کہ جس وقت امت مسلمہ پر شرق کے اور بیدت کے فتح میں داگے جا رہے تھے اور جس وقت امت مسلمہ ترب رہی تھی شرق اور بیدت کے تین کھا کر تو گوجرہ والا کی سرزمین پر مدرسہ نمرا للمینات وہ غیروں کا مدرسہ اور غیروں کے مدرسے میں وہ جس وقت مناظرہ ہوا مشہور مناظرہ وہاں بھی تائفہ ایک گمرا تائفہ ہے تو اس مشہور و معروف مناظرہ میں جس وقت میرے قائد امام جلالی نے غیروں کے چکے چھڑا کر ہمیشہ کے لیے مسلمہ کے حق آدے سندق و جماعت اس کو چارچان لگا دیئے تھے وہی اشرف عاصف جلالی جی ہاں وہی اشرف عاصف جلالی کہ جس وقت لوگ اندہ بند غائبانہ جنازہ وہ پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی دہلیس پر بھی لوگوں نے غائبانہ نواز جنازہ پڑھا تو اسی قائد اشرف عاصف جلالی نے آکے پڑھ کر حضرت بھاتاقن جمعش علی حیویری رحمت اللہ علیہ ان کے قدموں پہ وہ بیٹھ کر وہ عظیب و شان غائبانہ جنازہ سامینار کا انعقاد کیا کہ آج تک باتل انگوش بدندہ ہے اور اس فطن قبیاء نے قناہ کما کیا جی ہاں وہی اشرف عاصف جلالی کہ جس وقت غیر کہہ رہے تھے ہم توحیدی ہیں توحید ہماری ہے سننی توحید بھیان نہیں کر سکتا سننی کے پاس فقط بھیان رسالت ہے تو اس وقت حاضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا یہ روحانی بیٹھا میدان میں اُگرا اور ترجل سے سائد آپ نے عقیدہ توحید سامینار کا انعقاد کر کے وہ غیروں کو یہ ثابت کیا کہ نہیں نہیں توحیدی کل بھی سننی تھا توحیدی آج بھی سننی ہے رسالت زیان کرنے والا وہ کل بھی سننی تھا وہ آج بھی سننی ہے ہاں ہاں وہی اشرف آسم جلالی جس وقت بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھیں اور وہ نوک جس وقت آپ کی یہی گوجرہ کی سرزمین جس وقت اُب المؤمنین سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کے خلاف رافظی پونک رہے تھے اور جس وقت سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان پہ خیر حملے کر رہے تھے ہر کوئی سوٹ رہا تھا کون بولے کیا بولے تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دم کیا بھی ملی سب کو چھوا تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر سننی کا سچ شیعہ پر جھوٹ کے موضوع پر ساڑھے چھے گھنٹے حضاب کر کے آہل سنت کے پچھر کو ہمیشہ کے لیے بلند کرنے والی شخصیت کو زمان ناشرہ فاصف جلالی کے نام سے جانتا ہے شہید رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ نے اس ملعون کو باصل جہنم کیا لوگ انگوش بدندہ تھے کیا بولے ممتاز کے بارے میں کہا کہے ممتاز کے بارے میں کون سے جملے بولے ممتاز قادری کے بارے میں تو اس وقت جو میدان میں آ کر مرد حق پرست میدان میں نکل کر جس نے ممتاز قادری کو سب سے پہلے غازی کہا تھا وہی شخصیت شرفہ سب جلالی کی ہے جس نے مستطرف کتاب کے حوالے پڑھ پڑھ کے امت کو یہ بتایا تھا میرے غازی کو قاتل مت کہو غازی کل بھی غازی تھا غازی آن بھی غازی ہے وہی شخصیت شرفہ سب جلالی جس وقت بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی اور جس وقت سعودی حکومت ساتھ شے کر رہی تھی ہم گمبد خضرہ کو مازاللہ شہید کر دیں گے اور ہم اسے وہ جنت البقی میں سرکار کی قبر کو منتقل کر دیں گے تو مقینہ گمبد خضرہ ملین مارچ اور ملین کانفرنس کی صورت میں منارے پاکستان کے زیرے سایا لاکھوں شاہ کو اکٹھا کر کے آپ نے جو فتوہ صادر کیا جو فتوہ امت کے سامنے آیا وہ فتوہ صادر کرنے والی شخصیت ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی ان کی شخصیت ہے اور فقط بات اتنی ہی نہیں جس وقت بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی عالی حضرت عصیب البرکت مجھجدہ دین و ملت عالی حضرت امام محمد رضا خوافظ ان کے فتوہ کا مزاک اڑانے والے ہمارے کچھ نام لے ہاتھ اپنے اور رافضیوں کے جلس و میں جا کر شاک الاسلام کے لقب مصول کرنے والے جس وقت عالی حضرت کے فتوہ کا مزاک اڑا رہے تھے تو یہ عالی حضرت کا روحانی بیٹا حضرت مجھدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ فطری بیٹا اور حضرت حافظ الحدیث پھر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے علم کو لے کر میدان میں نکلنے والا سو افقار رضا سیمینار منقید کرنے کا اعلان کر دیا اور فقط اعلان ہی نہیں کیا بلکہ بعد بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی تو ان میں سے بیس افقار رضا سیمینار کا اب تک انعقاد کر بھی چکے ان میں سے پہلا افقار رضا سیمینار مسئلہ انکانے کذب پہ دوسرا افقار رضا اللہ کے اولیاء بعددوی سال سنتے بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں تیسرا حقائق میرا جندبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اور چوتھا میرا جندبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدارِ الٰہی اس پہ پانچوہ عظمتِ آل و اصحاب اس پہ چھٹا ترجوہِ کنزل ایمان تراجمِ منفرد کیسے اس پہ ساتوہ عقیدہِ شفاعت اس پہ اور آٹھوہ سنی کی پہچان اس پہ اور نامہ قادیانی کفریات قیمی محاسمہ اس پہ اور دسما خلافہِ راشیدین المہدیین ان کی عظمت پہ گیاروان امام احمد ریزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ اور فاہمِ شریعت اس پہ راگے بڑھتے بڑھتے چوندھ محفقارِ رضا سمیلار دو قومی نظریہ اس پہ اور پندر محفقارِ رضا سمیلار محبتِ اہلِ بیر شائرِ اہلِ سنت اس پہ اور سولمہ سمیلار قابہ تو دیکھ چکے اب قابے کا قابہ دیکھو اس پہ اور بیس سمکارِ رضا سمیلار نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیلار اس پہ اور سلسلہ بڑھتا بڑھتا آگے بڑھتا ہی چلا جارہا ہے میدانِ تدریس ہو تمہیرا قائد سامنے میدانِ اشتاہ ہو تمہیرا قائد سامنے میدانِ تعلیم ہو تمہیرا قائد سامنے میدانِ مراثرہ ہو تمہیرا قائد سامنے وہ میدانِ تنظیب ہو تمہیرا قائد سامنے اور اب جس وقت مرحلہ آیا وہ سننی سمیلار کا انعقاض کرنے کا ایمانِ اقمال میں انہتیس دسمبر کو تمہیرا قائد سامنے اور چلتے چلتے باست جس وقت آگے بڑھی تو جس وقت آپ نے پی ایچ ڈی کا مقالہ تین جلدوں میں عربی میں لکھا میں انٹرنیشنل اسلامی کنیورسٹی اسلام آباد کے مصر کے ایک پروفیسر ڈاکٹر حسن محمود نصار کو جس وقت میں نے وہ عربی کا مقالہ پیش کیا تو محمود حسن نصار مجھ سے وہ پوچھنے لگا حل حاضر رجل العربی کیا یہ بندہ عربی ہے تو میں نے کہا نہیں یہ بندہ عربی نہیں یہ عجوی ہے تو مصری ٹیچر انٹرنیشنل اسلامی کنیورسٹی اسلام آباد کا وہ بولا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے مانتا کہ یہ بندہ عجمی ہے خدا کی قسم ہے یہ بندہ عربی ہے کہ جس نے اتنی فسیح ہو سبی بلا زمان میں جس نے تین جھلدوں میں عربی میں پی اچھ لی کا وہ مقالہ لکھا لوگ حیران ہیں ہر جگہ پہ ہر منظر پہ ہر میدان پہ یہ بندہ آگے کیا ہے آگے ہے کرتا کیا ہے اس کے پاس طاقت کہاں سے آئی اس کے پاس جورت کہاں سے آئی اور اس کے پاس طاقت کہاں سے آئی تو ان ساری باتوں کا جواب میرے قائد نے ایک ہی جملے میں ارشاد فرما دیا اے زمانے والوں یاد رکھو ہم بدنی طاقت سے نہیں ہم قلبی بدنی طاقت سے لڑتے تھے آر بھی بدنی طاقت سے لڑنے والے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ عظیم قائد عطا کیا عالی حضرت کے افقار کو جس وقت آپ نے زمانے میں ایہا کیا اور لوگوں کے سامنے پھیلایا انداز کیا ہے امام اہل سنت سیدی علیہ حضرت امام احمد ریزا خان فاضل عبریل بھی رحمت اللہ علیہ آپ جس وقت وضاحت کر رہتے لولا محمد ما خلق تو کا کی تو انداز یہ تھا میرے امام کا آپ فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے مدد میں حیجان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتِ خدم رسول حشم سمامِ امم غلامِ کرم وجود و عدم حدوس و قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و غنی وسیل و علی سنا کی زبان تمہارے لیے عصادتِ قل امامتِ قل سیادتِ قل عمارتِ قل حکومتِ قل ملایتِ قل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری محق زمین و فلک سماء کو سمق میں سکھِ نشان تمہارے لیے وہ قنز نحاں یہ نور فشاں وہ کل سے آیاں یہ بسم فقاں یہ ہر تنوجاں یہ باغِ جناں یہ سارا سماں تمہارے لیے ظہورِ نحاں قیامِ جہاں نیازِ یہاں نمازِ وہاں یہ کس کے لیے تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاچ و قمر یہ حکمِ روا تمہارے لیے یہ فیض دیئے مجھود کیئے کہ نام لیے زمانہ جیئے جہانے لیے تمہارے دیئے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحابے کرم روا نہ کیئے کہ آبِ نعم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیئے یہ سدر وعدہ تمہارے لیے سنا کا نشان و نور فشان کے مہرے و شان و آہا و شان بسایا پشان مواقبِ شان یہ نام و نشان تمہارے لیے عطاِ عرب جلائے قرب و یوزِ عجب و غیرِ طلب یہ رحمتِ عرب ہے کس کے سبب بھرقِ جہان تمہارے لیے ظنوب فرہ عیوب ہوا قلوب صفا غدوب روا یہ خوب عطا قروبِ زودا پائے دلو جا تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں بہر ملائی کا در پی بستا قمر نہ چھپا او سر کے قلب و نظر حسدہ قورا تمہارے لیے نہ روحِ امی نہ عرشِ باری نہ لوحِ مو بھی کوئی بھی کہی خبر ہی نہیں جو رمزِ کھلی اصل کی نیہا تمہارے لیے جناوِ جمن جمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دھولن سزائے مہن پہ ایسے پینن یہ امن و آمان تمہارے لیے قمالِ مہا جلالِ شاہا جمالِ حسان میں تم ہو آیا کے سارے جہان میں روزِ فقہ زلِ آئینہ سا تمہارے لیے یہ تور قوضہ سی مہر تو کیا کہ عرشِ اُنا بھی دور رہا جہت سے برا وثال ملا یہ رفتِ شاہ تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و زبی سبی سے کہی کہی بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بفورِ صدا سما یہ بدا یہ صدرہ اُٹھا وہ عرش جھوکا صفو پہ سما نے سکتا کیا ہوئی جو آزام تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچھیمتیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بارے قصورِ جنا تمہارے لیے فنابہ دارت بقابہ بارت زہرد و جہت بگرد سیرت ہے مرکزیت تمہاری سپت کہ دونوں قمان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دن غصر کیا کتاب و طوان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تنے سنا میں کھولے رضا کی زوبان تمہارے لیے زمین سرکار کے سدھ کے آسمان سرکار کے سدھ کے نام ملا سرکار کے سدھ کے مقام ملا سرکار کے سدھ کے روتما ملا سرکار کے سدھ کے عزت ملی سرکار کے سدھ کے قیلما ملا سرکار کے سدھ کے مومن کو ایمان ملا سرکار کے سدھ کے حجی کو حج ملا سرکار کے سدھ کے نمازی کو نماز ملی سرکار کے سدھ کے میں کہتا ہوں روزہ دال کو روزہ ملا سرکار کے سدھ کے ہم کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے سرکار کے صدقے قیامت کا دن ہوگا اللہ ہمیں نام اعمال ہمارے سیجھے ہاتھ میں عطا کرے گا تو سرکار کے صدقے اللہ بے قصر عطا کرے گا سرکار کے صدقے پھل سرات سے پار گزریں گے سرکار کے صدقے اور فقط بات اتنی نہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو جندت بھی اپنے نبی کے صدقے میں عطا فرمائے گا لبائک لبائک یا رسول اللہ